موسیقی اسلام علیکم میرا نام فوزیہ ہے اور میں ایک خوش وائف ہوں میرے پانچ بچے ہیں اور ایزبنڈ نہیں ہیں جدو میں گالکارنی میرا دل روند ہے میں بڑی نیٹی تو بہت پریشان ہے چار سال سے میرے ہیزبنڈ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور لوگوں کے گھروں میں میں نے کام کیا ہے جب چرچ گئی تو وہاں پہ الانسمنٹ ہوا اور مجھے پتا چلا کہ یہ فری بچےوں کو کام سکھا رہے ہیں اور پھر مجھے یہ ایک امید جاگی میرے دل میں اور میں بہت خوش ہوئی کہ چلو میں سیکھ کے تو کچھ اپنے بچوں کے لیے کماس ہکوں گی ان کے مستقبل کے لیے کچھ بنا سکوں گی پنجاب بھر میں نوجوانوں کو ان کی دہلیس پر فنی تعلیم مہیا کر کے انہیں بطور ہنرمند افرادی قوت قومی دھارے میں شامل کرنا پی وی ٹی سی کا ترہہ امتیاز رہا ہے فوزیا جیسے پسماندہ علاقوں اور کم آمدنی والے اقلیتی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوان مرد و خواتین ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس کی بدولت وہ اپنی فطری استعداد اور قدرتی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اپنے مستقبل کا تعاین مالی و معاشی ترقی کی جانب کر سکیں ایسا مستقبل جو انہیں پسماندگی کے گھڑوں سے نکال کر بائزت روزگار کمانے کی قابل بنا سکیں پنجاب وکیشنل ٹریننگ کا اوصل حکومت پنجاب کا قائم کردہ ایک دارہ ہے جو نائنٹی نائنٹی ایٹ سے وکیشنل ٹریننگ کے شعبہ میں مختلف طرح کی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور ہم نے اب تک کوئی آٹھ لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات کو بقاعدہ فنی تعلیم مہیا کی ہے لیکن ایک بنیادی سیگمنٹ جو ہے جس کو آپ منورٹیز کہہ سکتے ہیں ریلیجس منورٹیز وہ اس طرح کی فارمل ٹریننگ سے محروم تھا اور فارمل ٹریننگ کی اپورٹریز نہ صرف پنجاب وکیشنل ٹریننگ کانسل بلکہ دوسرے اداروں میں بھی منورٹیز کے لیے نہیں تھی ستمبر 2019 میں ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا اس پروجیکٹ کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں پنجاب بھر میں ایک ہزار کے قریب طلبہ و طالبات کو منتخب کیا گیا جو منورٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو جدید طرح کی وکیشنل ٹریننگ دی گئی جو کہ کوپریٹیو وکیشنل ٹریننگ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ایک بڑا منفرد کانسیپٹ ہے جس میں طلبہ کو مختلف فیکٹریز کے ورک فلور کے اوپر ٹریننگ دی جائیتی ہے اس میں تھیوری اور پریکٹیکل کا ایک بلینڈ ہے جو طلبہ کو طالبات کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گریسپ کا مواقع فرہم کرتا ہے ہمارے محلے میں ایک دن بینر لگا جس کے اندر یہ لکھا تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ پی وی ٹی سی کی طرف سے بی ٹی ای ملتان میں ویلڈر فیبریکٹر ٹرینڈ میں داخلے جائے میں نے پلائے کی اور میرا داخلہ ہو گیا وہاں کی کیچر بہت مہنتی اور لگن سے سکھانے والے تھوڑوں نے ہمیں بہت لگن اور مہنت سے سکھایا جس کا نتیجہ یہی ہے کہ میں موسیقی کی طرف سے جو ہمیں ٹریننگ پلان ملا اس کی انسٹرکٹر ہوں ہم لوگ ہیومن رائٹس اور مائنورٹی افیرز ڈپارٹمنٹ کی مدد سے اور پی وی ٹی سی کی مدد سے یہاں پر مائنورٹیز کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ہمارے پاس سسٹم ان کا ایک بیج ہے جو ہم مارننگ اور ایمننگ دو شفت میں چلاتے ہیں اور ان کے ایک ون یئر یہ پلان ہوتا ہے ٹریننگ پلان ہے اس کا سکس منٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم ٹریننگ سینٹر میں بچوں کو ٹرین کرنے پر لگاتے ہیں اور سکس منٹ جو ہیں آن جوب ٹریننگ دیتے ہیں جو اس ٹائم بچے مصور ٹیکسٹائل کے یونٹ چناپ میں ٹیگر ٹو سیکشن میں ٹی شرٹ کے موڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نیٹ ویر کی ٹی شرٹ کو سی رہے ہیں ہم لوگوں کو ادھر ٹریننگ دی جاری ہے اور اچھی ٹریننگ دی جاری ہے ہم لوگوں نے چھ ماہ کی ٹریننگ لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو یونٹ میں شفت کر دیا گیا ہے ادھر بھی ہم لوگ اچھے سے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا کام کر سکے اور ہم لوگوں کو فیدا ہو سکے حزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویجن اور ہدایت کے مطابق یہ پروجیکٹ ہنڈر ملین روپے کی خطیر لاغت سے شروع کیا گیا اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد پنجاب میں مذہبی اقلیتوں کے جو مستق گھرانے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے نوجوان مرد و خواتین جنہیں حصول روزگار کے لیے اتنے مواقع میں اثر نہیں تھے ان کو پیشہ برانا ہنڈر سے راستہ کر کے نہ صرف اس قابل بنایا جائے کہ وہ باعزت روزگار کما سکیں گے بلکہ پاکستان کی ترقی میں بطور ہنڈر مند افرادی قوت اپنا موثر کردار ادا کر سکیں گے میں اپنے بیان میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس وقت کتنی خوش ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کما سکتی ہوں اب فقر کے ساتھ میں کہیں جوب بھی کر سکتی ہوں میں اپنے وزیر عالم صاحب دی اور حکومت کی شکر گزارا جنہا میری بیٹی نو مخت والے کام سہایا کہ دو زار پہ یا دین دے رہے آرمی نے تو ان میں چانی ہاں کہ انو اچھا کی تروزگار دا دیں کہ جڑا دے بچیاں نو کما کے کھوا سکیں اس پروجیکٹ کے شروع کرنے کے بعد کچھ ہمیں پہت تکالیف اور مشکلات پیش آئیں بکاوز آف کوویڈ اس کی وحیثے لاؤگڈنگ کرنا پڑا حکومت در لاؤگڈنگ اعلان کیا لیکن بہت جل اس پہ ہم نے کنٹرول کیا اور ہماری ٹریننگ دوبارہ شروع ہو گئی اور ٹائم پہ ہم اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اس پروجیکٹ کے کامیاب مکمل ہونے پر ہم نے جو نیا نیکس پروجیکٹ ہمارا اس پروجیکٹ میں ایک ہرار بچوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے لیکن نیکس پروجیکٹ میں ہم ایک ہزارت کو بہا کے تین ہزارت منورٹیز کے بچوں کو ایک پروجیکٹ لے کے آئیں گے اسی قسم کا سوشو ایکنومک پروجیکٹ جس میں اقلیتوں کے بچوں کو ہم ٹریننگ دیں گے اور ٹریننگ کی سی وی ٹی موڈ پہ انڈرسٹری کے اندر جا کے اور انشور کریں گے تمام بچے جو ٹریننگ حاصل کریں وہ تمام کے تمام ٹریننگ کے اکمل ہونے پر انفلائیمنٹ ان کو مل جائے میں آخر میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پروجیکٹ کی ڈیزائننگ میں اور اس کی ایکزیکوشن میں ہمارے ساتھ حصہ لیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیزائننگ فیز میں جناب اجاز صاحب نے ہمیں خصوصی طور پر توجہ دی اور ہماری رہنمائی کی اور اس طرح چیف اکانومسٹ پلاننگ انڈ ڈیویلمنٹ بورڈ انہوں نے بھی اس کی ڈیزائننگ میں ہمارے ساتھ پورا کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ارگنیزیشنز جنہوں نے اپنے شاپ فلورز مہیا کیے یہ ٹریننگ دینے کے لیے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی ایک مشترکہ کاوش سے ہم یہ اس پروجیکٹ کو اچھے انداز میں چلا دے میں کامیاب ہونے ہیں موسیقی